پی ٹی آئی کی تین سالہ حکومت کے دوران عجب کرپشن کی غضب کہانی چوہمین پی ٹی آئی کی فرنڈ پرسن کے طور پر کام کرنے والی فرہا گوگی کی کرپشن کی ہوش رباد داستان چوہمین پی ٹی آئی کے نام نہاد امانداری کے بیانیے کی اصل حقیقت آشکار فرہا شہزادی اور فرہا گوگی نے ظاہری اور غیر ظاہری اساسوں میں تین سال میں چار ہزار پانچ سو بیس ملین روپے کا حیرت انگیز اضافہ کیا فرہا گوگی دوہزار بیس میں نو سو پچاس ملین روپے کے اساسے خود تسلیم کرتی ہیں جبکہ اس کے علاوہ ان کے غیر ظاہری مگر ملکیتی اساسے تین ہزار آٹھ سو پچیس ملین روپے ہیں صرف تین سالوں میں ظاہری اساسوں میں چار سو بیس فیصد جبکہ غیر ظاہری اساسوں میں پندرہ ہزار تین سو فیصد اضافہ ہوا بات کرتے ہیں نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بتائیے گا اس مطالق دیکھیں جو فرہا گوگی اور اس طرح کے جو دیگر جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان رانگ خان کے فرانٹ پرسن رہے ہیں اور ان کی کرپشن کی باتیں پہلے بھی سامنے آتی رہی ہیں لیکن جو اب سب سیلات آئی ہیں وہ بہت ہی ہوش رباہ ہیں پی ٹی اے کا جو تین سال سمو بے شرطہ ہے اس میں اس سے کہا جائے کہ یہ کرپشن کی ایک بڑی داستہ ہے بڑی کہانی ہے غلط نہیں ہوگا جو فرہ شہزادی اور فرہا گوگی ہے اس کے ظاہری اور غیر ظاہری جو احساسے ہیں ان میں چار ہزار پانچ سو بیس ملین روپے کا اضافہ ہوا ہے اور یہ صرف تین سالوں میں ہوا ہے دوزار سترہ سے دوزار بیس تک جو ریکارڈ سامنے آیا ہے اس کے مطابق جو دوزار بیس میں نو سو پچاس ملین روپے کے احساسوں کو تو فرہا گوگی متسلیم کرتی ہیں شہر کیا ہوا ہے لیکن جو غیر ظاہری اور ملکی کی احساسیں ہیں وہ تین ہزار آتھ سو تکیس ہیں ان کی دستاویزار سامنے آ چکی ہیں اور چار سو بیس پیسر جو ظاہری احساسوں میں اور غیر ظاہری احساسوں میں سارے پندرہ ہزار تکیبت پندرہ ہزار تین سو پیسر اضافہ ہوا ہے یہ ان کی ذاتی ملکیت ہیں صرف پرہا گوگی کی جبکہ جو آسنج جمیل بیجر ہیں باقی حصے دار ہیں اور ان کے پورے نیٹ ورک میں شامل ہیں ان کے احساسے تو کہیں زیادہ اور اس کے علاوہ ہوں گے جو کمپنیاں ہیں جس میں وہ حصے دار ہیں ایسی سیٹی کا ریکارڈ ہے اس سے مطابق گھوسیا بیلڈر میں حصے دار ہیں ایسی ایم سی پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہے البراس ہاؤزنگ ہے البراس پورز ہے بیٹر جو کمپنیاں ہیں ایک مشہور پوپرٹی ٹائٹ فون سے جو ساری دنیا سے اس سوالے سے آپ بات پتا ہے کہ تیم دسمبر انیس سو بیس سو انیس کو جو آؤٹ 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 مادہ ہوا تھا یوکے کی نیشنل کرائیم ایجنسی نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی کہے کہ کمپ پو واپس کیے تھے سرانٹ سرسل پڑا گوگی نے اس واردار کے ایوز انیس ڈیلائی دوزار اسٹی کو سوپرٹی ٹائٹوں سے دو سو چالیس کنال زمین اپنے نام کروائی تھی اس کی آوزن سیم میں اور یہ دو سو چالیس کنال کی جو قیمتی زمین تھی یہ ظاہر کی بات ہے فری میں کون دیتا ہے ریشورت کے طور پر جی گئی تھی چار سو ساٹھ ارب روپے کے ہر جانے کے کیس کی پیروی سے اس ریشورت کے ایوز پیٹی آئی کی حکومت نے چنات کیا تھا اور جو ریلیف دیا تھا اس کے پاپٹی ٹائٹوں کو مبینہ دورتان اور دوزار اٹھارہ میں جو ٹیکس ایمیسیس ٹیم اناؤنس کی گئی تھی اس میں بھی فراغ ہوگی فائدہ اٹھانے والوں میں پیش رہی ہیں 489 ملین سے زائد کا کالا درم مکلی پوسٹنگ فرانس پر اور مبینہ طور پر کمکنیوں کے سرکاری سیکو کی مرد میں ریشورت کے طور پر حصول کرتی رہی ہیں ان کا پورا نیٹ ورک اس کو ریگنورائز کروایا گیا اور جو اس میں سب چامل ہیں اس روشربہ داستان میں بھاورپور بھجنوالا میں جرائی زمین ہے سرمباد اور لاہور میں رہائی کی اور کمیشل جائے دادے ہیں چکری میں دو سو کنال دری زمین ہے جو شامل ہے یہ تمام جائے دادے ملکی تھی ہیں لیکن غیر ظاہر شدہ ہیں یہ ملکی تھی ہیں اور ان کے ثبوت موجود ہیں اور یہ صرف پاکستان تک نہیں یہ سارا معاملہ یہ باہر بھی ٹھیک ہے بہت شکریہ احمد آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے مسلم نیگنون کے سینئر رہنونات تلال چودری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے تلال چودری صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے فرحہ گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اساسوں میں تین سال میں پینتالی سو بیس ملین روپے کا حیرت انگیز اضافہ دیکھا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو دیکھیں گزارے سے ہے کہ یہ چار سو بیس لوگوں کے جو اضافہ ہوا ہے وہ بھی چار سو بیس پرسنٹ ہوا ہے یہ تو صرف ظاہری اضافہ ہے انڈپلیڈ ایسرڈ اور فرنٹ مینوں کے نام اگر آئیں گے تو لوگوں کی آنکھیں گو ہیں وہ کھل جائیں گی یہ پرہ گوگی اور گوگی پنکی بھی ہی یہ اصل میں عمران خان کی کرپشن کی جلتی ہے اس کے پیچھے تو ساکت عمران کی تھی پھر تو بیس پر بیس پر گوگی کا تو کوئی سپائی کہنا نہیں مانتا تھا اور یہ در سوگے کرتی رہی ہے پتواری سے لے کے ڈپی کمیشنر کمیشنر اور چیف سیکٹری کے عدو کا اور در اس کا سارے پیسے لیتی رہی ہیں اس کا سارا مہور سپاکت کا عمران تھا اس کا ہوتا تھا عمران کے عزماتی بنی گالا اس کے پیسے سپاکت کا مہور تھا اور اسی وجہ سے یہ سب کچھ اس نے کیا ہے اور اس کے سینے پیسری بھی عمران ہیں یہ تو آپ یہ جو لیس گوگی لیس جو ہیں یہ اصل میں عمران خان کی جواب دینا ہوگا یہ اصل میں اس کی کرپشن کی کچھ چند جھلکیاں ہیں اس کے یہ تو ابھی بڑے فلم نظر آئے گی اگر آپ دین دلی معلومیں یا لوگوں سے پوچھیں کہ اصل کرپشن کچھ نہیں ٹھیک ہے ابتلال چوہدری صاحب آپ کا بہت شکریہ پیپلز پارٹی کے سینی رہنما ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ناصر حسین شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے پچھلے چند سالوں میں فرہ گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اساسوں میں جس طرح اضافہ دیکھا گیا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کوئی کم بھی نہیں پینتالی سو بیس ملین روپے کا یہ اضافہ تھا دیکھیں یہ ایک بہت ہی پینت کہلیں جو پی ٹی آئی کی وہ جو آئے تھے طاف شفاف لوگ فرشنے صفت لوگ وہ جو خان صاحب ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے باقی سب ان کو چور لگتے تھے اور خود وہ بڑے ایماندار تھے یہ انہی کا ایک پینت ہے فرہ گوگی جو ہے ایک چھوٹا سا ان کی اس کرپشن کا ایک کہلے حصہ اور یہ تو وہ جو اس کے اکاؤنٹس آئے ہیں یا اس کے اپنے حصہ جو سامنے ہیں جو اس کا کوئی حصہ ہے وہ ملا ہے اس کی اور فیملی کے نام یہ ڈیٹیل بھی ابھی آئے گی یا اور جو ان کے جاننے والے ہوتے ہیں ان کا اور یہ تو صرف اس کا ایک شیئر ہوگا جو بھی جتنا پرسنٹ بھی آپ کہلیں باقی چیزیں تو ساری بنی گالا گئی ہوئی ہیں اور یہ تو ایک صرف حصہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں ادروائیز تو اس وقت بھی سب کہتے تھے کہ یہ جب ان کی کی پی میں گورنمنٹ تھی تب بھی انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی آپ کو یاد ہوگا وہ جو انہوں نے خود اعتصاب بیوریو بنایا جس میں کوئی ریٹائر جنرل صاحب تھے جب انہوں نے انکوائری کی تو ان کی دم پر پیر آیا تو انہوں نے فوری طور پر وہ بیوریو ہی بن کر دیا اور اس کے بعد جب ان کو فیڈل گورنمنٹ ملی تو سامنے بہت پارسائی کے دعوے اور دوسروں پر بڑے الزامات اور خود یہ ساری چیزیں کیوں اس میں سب آپ یہ جتنی پھر ابھی اس وقت کے بڑے نام تھے اگلیہ کے نام بھی انہوں نے بھی ان کو بڑا پروٹیکٹ کیا اور پھر ان کو صادق اور امین کی وہ سندے بھی دی گئیں اور بھی بہت کچھ ہوا یہ تو فراغ ہوگی تو ایک میں کہہ رہا ہوں ایک چھوٹا سا ایک حصہ ہے جو یہ کرپشن کا سامنے آیا اور جب بھی ان سے ان کی بات پوچھیں گے یہ اساسے کیوں بڑھتے ہیں مثال کے طور پر وہ جو علیمہ باجی کی بات نکلتی تھی یہ انہوں نے کوئی مشینوں کا کاروبار کیا تھا سلائی مشینوں کا یہ کون سے سلائی مشینیں ہیں جو اربوں روپے جو ہے اس کا پروفٹ ہوتا ہے یہ تو دیکھیں یہ یہ مورالی کرپ انسان سے ان کی بات پوچھیں گے یہ اساسے کیوں بڑھتے ہیں مثال کے طور پر وہ جو علیمہ باجی کی بات نکلتی تھی کیوں انہوں نے کوئی مشینوں کا کاروبار کیا تھا سلائی مشینوں کا یہ کون سے سلائی مشینیں ہیں جو اربوں روپے جو ہے اس کا پروفٹ ہوتا ہے یہ تو دیکھیں یہ مورالی کرپ انسان سے خان صاحب جو تھے آپ نے خود دیکھا کہ وہ جو شوکت خانم کے نام پہ دیگر ناموں پہ جو انہوں نے چندے لیے پھر وہ کئی اور انویسٹ کیے اور بہت بڑی لمبی کہانی آئیں لیکن کیونکہ شوکت خانم پہ ایک اچھا کام ہوتا ہے اس لیے ہم وہ بات نہیں کرتے حالانکہ وہاں کے بھی بڑے کسے ہیں ان ساری چیزوں کے اور پھر اور بھی وہ ان کے فارن پنڈنگ کیس دیکھ لیں آپ وہ بھی سب کے سامنے آیا ہے تو یہ اور یہ جو اساسے ہیں ایک تو یہ ایک پینٹ وہ اسے جو فراغ ہوگی کیسے میں آیا ہے اور جو اس نے ڈیکلیئر ایسٹس ہیں اور پتہ نہیں کسنے ہیں جو انڈ ڈیکلیئر ایسٹس جو ہوں گے جو ان کے یا ان کی فیملی اور دیگر لوگوں کے نام پہ ہوں گے یہ تو بھی چیزیں آئیں گی سامنے ٹھیک ہے بہت شکریہ